میں بہت غریب ہوں اس ٹیم مرمانی کریں میرے پاپ وسائل یہ میرے ساتھ چلیں اور میں بچی کی شادی کر سکوں مجھے میں کہہ رہا ہوں آپ کو مجھے پیسہ مت دیں آپ مجھے نہ پیسہ دیں مجھے وہ سمال لے کے دے دیں فنیچر دے دیں کھانے کا تھوڑا نظام میں وہ کر دیں محسوس نہیں پرداش ہو رہی مجھ سے اور میں آٹکا مریض میں پہلے بتایا آپ کو آٹکا مریض میں وہ نہیں ہو سکتا وہ بہت پرشنڈی ہے مجھے عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصاف ڈیجیٹل کی سکرین سے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ارسلان کیانی ایک خوبصورت سٹوری لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کے ہماری سٹوری ایک محنت کش ایک خوددار شخص کو لیے اس کی زندگی کی داستان جب آپ سنیں گے تو یقینا ہر آنکھ عشق بار ہوگی قمر حسین میرے ساتھ موجود ہیں جو آج بھی بھیک مانگنے سے محنت کی کمائی کو ترچی دیتے ہیں ناظرین کب سے معذور ہیں یہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جوان بیٹی بھی ہے جس کی انہوں نے رخصتی بھی کرنی ہے اس کی خواہشات اس کے ارمان پورے کرنے ہیں رہنے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے ایک دکان میں رہائش پذیر ہیں بیٹی کو دکان میں رکھ نہیں سکتے جس وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے گھر بیٹی کو رکھا ہے اگلے میں نے اس کی رخصتی بھی ہے تو قمر حسین کی زبانی اس کی کہانی جانتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی شکر آپ کا ذکر قمر صاحب یہ سٹال جو ہے کب سے آپ لگا رہے ہیں یہ جب سے معذور ہوا ہوں معذور کب سے یہ دوزار پہنچ میں مجھے میں شٹیٹن کا کام کارا تھا وہ تیسری منظر سے گرا تھا میں سولہ سال سے معذور ہے جی میرا پاہن فیکچر ہو گیا تھا ڈاٹروں پہ پیچھے بھگتا رہو بس کسی نے اتیاد نہیں کی نہ کسی نے پوچھا یار تو میں کی طرح خلچہ ہے یا کیا صاحب ہے تو میری ٹان خراب ہو گی تھی اس لیے وہ ڈاٹروں نے کاٹ دی تھی پھر دو بچے تھے دیکھیں بچوں کو اگزارہ بھی کر رہے ہیں جوانڈ کر رہے ہیں اور بی بی فوت ہو گی تھی بچے بہت چھوٹے تھے بیگم کب وفات آپ کی پاہت ہے یہ دو زارہ ٹھ میں سب سے بچوں کو آپ اسمال جی میں اسمال ہوں بس اللہ پاک اسمال رہے ہیں تو بیسے ہی میں راستے پہ بیٹھا ہوا ایک نوجوان ملے ہیں مجھ سے کہتا ہے یار انکل آپ کیوں بیٹھے جب سے میں تو گزرتا ہوں آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں آپ چالی سکتے ہیں کیا بس لیں آپ کو میں نے کہا بیٹا یہ پرابلوں کا مجھے اس نے مجھے پیسے دیئے اسے انکل یہ میری طرح سے بچاس ہزارہ آپ اپنے پاس رکھے میں نے پیسے نہیں لیے اس سے آپ کوئی اسانڈ کرتے ہیں مجھے نیکی کرتے ہیں مجھے مجھے تھوڑا سا سٹا لگا کے دے دے جو رزق و رب دے گا مجھے آپ سے بچاس لے گا دس دن میں بیس دن میں کھا لوں گا پھر کدھ جاؤں گا کس میں مانگوں گا میں تو اس نے یہ دیکھیں یہ مجھے ٹھئے لگا کے دیا ہے انہیں کہا انکل یہ آپ کربار کریں جو اللہ آپ کو رزق دے گا الحمدللہ آتا رہتا ہے وہ میرے پاس یہ میڈیا میں پہلی دفعہ ایک بار آگیا آیا تھا پھر آیا ہوں دوسری مرتبہ کچھ چاند لوگ دوستوں نے مدد کیا ہے دو تین دوستوں نے مدد کیا ہے وہ میں بچی کی شادی کرنی ہے وہ تھوڑا سا سمان میں نے گھٹا کیا ہے برتن شرطن وہ سب گھٹے کار لی ہیں میں نے کمر صاحب آپ کا بیٹا بھی ہے جو پڑھتا بھی ہے ساتھ ساتھ آپ کا ہاتھ بھی بٹاتا ہے تو اس کی پڑھائی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی ہے یہ متاثر ہوتی ہے دیکھیں پھر کیا کرسے میں چال پھر نہیں سکتا یہ ٹھیا کو لگا کے دے وہ ہی ٹھیا صبح لگا کے دیتا ہے پھر سکول چلا جاتا ہے اور شام کو آتا ہے دن کو روٹی کھا کے میرے ساتھ ہی لگا رہتا ہے اور رات کے دیر تاک مجھے یہ کون کھولی رکھتا ہوں وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے کمر صاحب آپ دکان میں رہتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں رکھا ہوا کیوں جی میرے وسیل نہیں تھے میں پہلے باہر آپ کو ویڈیو پہ آئے تھے میں تیہا صاحب کو بس میرے وسیل نہیں ہے بیٹی کو نہیں دکان پہ رکھ سکتا یہ پیچھے کی دکان ہے تو آپ آئے میرے پاس آئے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کوئی چھوٹنی قیرہ آپ سے یہ دکان ہے میرے پاس اس میں واشروم بھی نہیں ہے اور پندرہ بیس سال ہو گئے مجھے وہ سے گزارہ کار رہے ہیں دکان پہ گزارہ کار رہے ہیں اور مجھے مشروم کے لیے یہ پار سامنے پمپ ہے ادھر جانا پڑتا ہے تو آپ کے سامنے آج بھی ہی ہے میں بیٹی کی اگلے مہا شادی کروں گا آپ مجھے خزار خاصا تھوڑی سی مدد کر دیں بیٹی میرے اپنے گھر کے ہو جائے گی آپ وہ کہتے ہیں نا بڑا جو پانی کا بڑا گھو ہوتا ہے نا پانی سے بڑا ہوتا ہے اس میں سب لوٹے ڈالتے رہتے ہیں مزت ہے آپ کو خالی کھو میں بھی دو لوٹے ڈال دو اس میں بھی پانی آجائے وہ بھی انسان ہے بہت اچھی بات کیا کہ خالی کھو میں بھی پانی ڈالیں لوگ ڈالتے ہیں لیکن وہ اسی کھو میں پانی ڈالتے ہیں جس میں پہلے سے پانی موجود ہوتا ہے اسی کھو میں پانی بڑا ہوا ہے اس میں دو لوٹے اور ڈال دو مزت آتا ہے آپ جو خالی ہے اس میں دول لوٹے ڈالے تو آپ کے ابھی تک عوام نے مدد کی ہے یا حکمت نے مازور کوٹے سے یا کسی دیگر کوٹے سے آپ کی مدد کی ہو کسی مازور کوٹے سے میری مدد نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیدھ کارٹ ہے جو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے ابھی کہتے ہیں میں آتا ہوں ایک دو آدمی کے پاس گیا تھا میں نے انہوں نے نہیں تیار کیا موڑی گیا ہی نہیں اس کے پاس مازور فنڈ آتا ہے وہ مجھ سے نہیں ملتا نہ ویلچیر ملتی ہے مجھے نہ کوئی اور کوئی نظام فنڈ ہوتا ہے مجھے نہیں ملتا جو بچوں کو چلو کتابیں پوری ہو جائیں پرسلیں پوری ہو جائیں گھر کا ان کا تھوڑا راشن کپڑا چلا ہو جائے تو آپ کتنا دیار لگا لیتے ہیں یہاں ادھر دیکھیں یہ لاکڈوڑا ہے کتن دیار لگتے ہیں دو سو یا تین سو رویہ دیار لگتی ہے کرمیوں میں لیمون سوڈا لیمون پانی اور سردیوں میں آپ اپنا نظام کس طرح چراتے ہیں جی وہ یخنی لگاتا ہوں میں یخنی انڈام لگاتا ہوں میں ادھر بس یہی دو کام مجھے آتے ہیں جو میں کرتا ہوں جو بچوں کا کھانا پینا جو نظام ہو جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے بچی کی شادی کرنی ہے میں نے میرے مسائل نہیں ہے ایسے میرے مسائل نہیں ہے تو آپ کے سامنے آیا ہوں آپ میری سوڑی سے مذہر کر دیں تو اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائے گا پہلے آپ پہتا ہوں برے کھو میں آپ ڈالتے رہے ہیں مزتا ہوں زندگی کا برے کھو میں ڈالیں میں بھی کسی کہا ہوں میری بیٹی جائے شادی شدہ ہوگی ہے آپ نے گھر کی ہوگی ہے اور کوئی مسائل فنڈ مجھ سے نہیں ہے آج تک مجھے فنڈ نہیں ملا اپنی مدد آتا ہے اللہ پاک مجھے کرم کرتا ہے پاس کھانا دے دیتا ہے سو جاتے ہیں صبح اٹھ کے پھر آ جاتے ہیں فیل دیتا ہے سکا کے سو جاتے ہیں اور رات کو ابھی بچی میری جوان ہوگی ہے اور رات کو مجھے نید نہیں آتی سارا دن ادھر میں بھائی چکدار کو پاس کھڑا رہتا ہوں کہتا ہے یا تم سوتے کیوں نہیں ہو بہرہ ویسے ہی مجھے پراملوں ہوتی ہے تو میں بہر آ جاتا ہوں بس وہ بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں ان کا مشاق کیا ہوگا جو عمران صاحب کہہ رہے تھے میں نے گھر دے رہا ہوں اس میں برائی مربانی امران صاحب آپ کہہ رہے تھے غریبوں کام افضریعظم ہوں اب وہ ایک کام کر کے دے میں تحصیل کوٹے کا رہشی ہوں آپ آ کے کسی آدمی کو بیج کے مجھ سے مل سکتے ہیں آپ یہ روڈ میں ٹھیا لگایا ہوتا ہے جہاں ایک مٹی پڑ دی ہے سب کچھ نظام ہوتا ہے کیا کرے مجبور ہمیں ہمیں ایک کمرہ دے دیں آپ کہتا ہم کون دیں گے مکان کے چھوڑے آپ ایک کمرہ مجھے دیں دیں مشروع کے ساتھ مجھے ایک کمرہ دیں دیں میرا کسارہ ہو جائے چلو ٹیپ آس ہو جائے گا میرا بھی اور میرے بچوں کا بھی مربانی ہے آپ کی شکریہ ناظرین یہ کمر حسین صاحب ہیں ہمیں چاہیے کہ جو ان کا حوصلہ ہے اس کو پسٹ کرنے کے بجائے اس کو مزید بلند کریں جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے یہی التماث ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے کمر حسین صاحب کی مدد کریں آپ جی تو ناظرین کمر حسین کا یہ جوان بیٹا جو کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹاتا ہے اپنے والد کا بازو بنا ہے اس کو یہ کمی ہرگز محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ معذور ہے ہم اسے جانتے ہیں کہ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ نظام سارا کیسے مینج کرتا ہے اس کے کیا خواب ہیں کیا آرمان ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام کونسی کلاس میں ہو میں ٹین میں ہو تو سکول میں بھی جاننا اس کو بھی مینج کرنا یہ سارا سسٹم کیسے دیکھتے ہو میں صبح ہوتا ہوں ابو کو ریلی لگا کے دیتا ہوں تو پھر سکول چلا جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں دو بجے کھالاں کھاتا ہوں پھر ابو کے ساتھ آ جاتا ہوں تو پھر میں پھر ابو کو کہتا ہوں آپ چھوٹی گھریں میں بیٹھتا ہوں ادھر پھر میں رات ہوتی ہے تو اس کو سارا گلوز کر کے پھر جاتا ہوں گلوز کر کے تو رکھ دیتا ہوں تو پھر ادھر جاتا ہوں پڑا ہی کرتا ہوں پڑا ہی رات کو کرتی ہو سوتے کب وہ جاگتے کب میں بارہ و جہ سوتا ہوں تو صبح چھوہ و جہ ہوتا ہوں آپ کی عمر کے نوجوان جو ہیں وہ گراؤنڈز میں ہوتے ہیں کھیلتے ہیں ان کی خواہشات ہیں آپ کو نہیں دل کرتا مجھے بھی دل کرتا ہے پر مجبوری ہے مجبوری ایسی آ جاتی ہے تو ایسے ہی کرنا پہتا ہے میرے نوجوان سے ایسے گزارش ہے کہ آپ وردہ کی ختمت کریں اور اترام کریں اوف تاکن کو نہ کہیں آپ کی بیر بانی ہوگی کہتے ہیں نا وردہل کا سیاہ اٹھ جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا پھر ہمارے بھی ایسے یہ وردہ فورٹویا والد تھے ہمیں کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے نہ مخالہ پوچھتی ہے نہ ماموں پوچھتے ہیں آپ سے غزارش شاید والدین کی ختمت کریں اور ان کا اترام کریں ماشاءاللہ ناظرین کتنی گہری بات اس نے کی ہے یہ داستان کتنے میسیجز بھی لیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں ان کے رشتے کا کوئی بھی نعم البدر نہیں ہے والدین نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ رشتہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا یہی جذبہ یہ لیے اپنے والد کی خدمت کرتا ہے اس کی عمر کے نوجوان کھیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو ترہ ترہ کی ایکٹیویٹیز میں اس کو بھی شوق ہے لیکن سب سے پہلی پریارٹی اپنے والد کی خدمت کا اس نے جو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اس کو بہخوبی انجام دیئے اور میسیج جو اس نے سب کو دیا ہے یقیناً ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ موسیقی